اللہم صلی اللہ علیہ وسلم منت ساڑھی ہر مومن نو اتنا عطا کر کہ تیری ازاداری کروا سکے اور جس خلوص دنال اے مومن ازادار امام حسین دی صف وچھاندے نے اے مومنین نو پتے یا اس مالک نو پتے جدی یاد چھے لالائی وچھاندے پہنے اور اسی جیڑا بھی ذاکر آیا وے او دے انتہائی مومنون و مشکوران جیڑے مومنین حاضر ہوئے اونا دے انتہائی مومنون و مشکوران اگر کسے دی خدمت دے وچھ کوئی کمی رہ گئیے تے بنام مولا مافی اگر کسے ذاکر دا کوئی خدمت دی کمی رہ گئیے اونا تو بھی مافی اور آج دی اس مجلس دے آخر تے بحر المصائب شہن شاہ زکر مسائب جناب ذاکر رضوان عباس قیامت صاحب تشریف لہے کہ انہیں نہ دی ساں منت کیتی جیسے کہ تو انہوں پتا ہے پچھلیاں ملسانچ سائنہ دے نہ آ دیتے تے کسے مجبوری تو نہ آ سکے تو مومن قدی بھی ذاکر نہ لڑ دا نہیں آج جسا انہوں پھر منت کر کے بلائے آگئے اور انہوں دی میربانی آگئے انہوں اپنا قیمتی وقت سانو اتا کیتا انہوں دے سی بڑے مشکوران شکر گزاران جناب بھائیاں نے ساڑنا تعاون کیتا انہوں دے شکر گزاران اور انتہائی مودبانہ انہوں دے شکریہ دا کرنے جڑے اپنا پولیس صفصران جڑے محکمی دے طرفوں سانو سہولتاں دیں 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 ساڑے واسطے سانو سیکیورٹی دیں دیں اسی ہر مومن دیں ہر اس بندے دیں بہت شکر گزاران جس جس بھی امام حسیندہ ذکر کران آستے ساڑنا تعاون کیتا دے اور انہوں تڑ ساملے زاکر اہل بیت بحر المصائب شہن شاہ زکر مسائب جناب رضوان عباس قیامت آپ مقصود پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی آزہ سات وفی کل سات سات لیلہ ونہار ولیم محافظم وقائدم مناصرم دلیل وین انتاعت اس کے نغو ارزکا تو ان وطمت اہو فی آتویلا یا رب محمد وعالی محمد حضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ کنہ محفظم سارے والدین دے کنہ محفظم سارے مرہومین دے کنہ محفظم بانیان دے ہتنے مرہومین اس دنیا تو ترگن درجات پلند فرما کربلا والین دے سایان انہیے کبرتے قیم دے اددار اور ادداری دیفاظت فرما شیعت دیفاظت فرما ماتمی یعنی جنگی دراز فرما جتنے بے اولاد ہیں ماتمی پتر عطا فرما بلکسوس سکندر علی منیر حسین زہیر اباس شاید علی اور محمد انیش اے بے اولاد ہیں اے ذکر دست کا آنسوان دست کا ماتمی پتر عطا فرما جنہنو اولاد دیتی ہے نیک سالے بڑا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامیابی آتا فرما واجب سے میرے کے بلند وانال آمین آکسو ساڑے پردے علی وارس قائم بجل ظہور فرما اللہمہ سلے علی محمد وعال محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت بطول دشمن تلانت بطول دے بابے دشمن تلانت باب حضر بلند صلوات پڑھا آج یوم انہدام جنت البقی جگہ جگہ ساڑے مجالس جلوس چونکہ مسلمانہ دی انہدیاں کبرہ نالی جنگ رہی ہیں میں وعدہ وفاوے اختتامے بلہ میں پوچھے کو شبیت نہیں انہاں کھنے دیر سارے پڑھا میں سیدہ دے دکھا لیکن میں بھئی اکبر کو لطا کو تفصیل نال سکھائے آج دے دے دیں ہیں ترائے جمادی اور ثانی دی ترہ ہر جگہ حسنین دی ماد دکھا نو یاد کیتا جاں یاد تازہ کیتی جا رہی ہے اور ساڑے انہاں بچے ہیں کو پتہ ہوئے اے لڑے چھوٹے بچے بھئی یہ اٹھ نو شیوال بھئی سجاد تزا پھوڑی بچھائیے اور بلہ تو عددہ جونہ لوسی آج دہ دیں ترائے جمادی اور ثانی تو وعد ہے گھاٹ نہیں اے ترہ زین چھوڑے چار باب الحوائے جن میرے تو پہلے الوی شاہد ستر پڑھئے باب الحوائے جناب عباس اور اس بارگائے پہلی مجلس میں باب الحوائے امام موسیٰ قازم نے پڑھی گیا چار باب الحوائے جن پہلا باب الحوائے جس گھردہ لہور علی دوارے سے مسلم بن نکیلے اور اے باب الحوائے دہ لگا وڈی قربانی تو بعد مل دیں کوشش کردہ ہر بندہ ہنجوان دی خیرات نال جھولی بھرنوے سال دی محنت ہو لیے کم از کم اتنا ہے گریہ ہووے جو محلے دے لوگ جیڑے بے مسلک سے انہوں کو پتہ ہووے جو ایک کہیں نقشان تے ودے رونگے باقی یہ فان نہیں ایک خیرات ہے مسائف دی اور ظاہری طورتے کوئی پھوڑی بھی چھائی بیٹھا ہے بانی ماں میں زمانے ہر مجلس دہ بانی اور انہوں پر دیچ خون رو رو تھک پہ ہے ایک قائم دی کرسی ہے رسول دا ممبر ہے بڑا مقام ہے ازاد آردہ پھوڑی بھی چھامانا لے دا لیکن او دی تیرے چہرے تھی دی دے میرا بیرا میرا والد میرا کوئی بزرگ میرا کوئی قریبی ٹور ونجے میرا جتنے قربت دا رشتہ ہو سی میں ستھر تباسا لگ دیا فاتحہ خانی کرسے نراز بھی اگر کوئی بندہ ستھر تیاب بھا رہے تو وہ تو وارے سے نرازگییں بھولویں دیں جو فلاں موڑتے ہیں دی میری لڑائی تھا یا ہی فلاں میں نمیری میں نے نقصان کیتا آئی یعنی چھڑا ہائے نال اسہ نرازگییں بھولویں دیں تو جیڑا آپ خون بیٹھا رون دیں تو میں جتنے خطاکار ہوں جلے ہائے کر دیں نا تو رکسارتے آنسو ویدہ ہیں وطا پڑیں اوکھی حاجت امام زمانہ تو منگی کر او جڑی ہیں دعاوا دی قبولیت دی وجہ ہے جتنا ہیک توں مالکہ نو اپنے قریب حاضر سمجھ کے منگیں اتنی جلدی تیری دعا کو دیں جتنی زیادہ مانویت ہوئے ہیں اتنی جلدی دعا قبول لیں سجدہ شوکر فقط سادھے مسئلہ کے کسی تے تنقید نہیں سنی بھائی نماز پڑھ دیں دعا مانگ کے اوٹھویں لیکن جڑے علی و علی اللہ پڑھن والے او سجدہ شوکر جڑا کر دیں اے سجدہ شوکر دلیلے اوہ ہستی کو ویکھ رہے اوہ ننجندے سامنے سجدہ شوکر بیان کر دیں اور واحد میں ایک ادنا جہاں تعلیم بھی یہاں سجدہ شوکر تُسا خدا نل جڑی کلام ان بھی کر سکتے ہو جی میں بچہ اپنی ماں نل کر رہے ہوں یعنی کو پریشانی مسئیبت ہوئے تو مالک نحاضر سمجھ کے جی میں بچہ والدین کو دکھ بیان کر دیں حقیقی خالق کو اگر تو اس اندازج دکھ بیان کریں وَتَكُزْزَمَانِجْ کہندہ مُحتاج او مالک نرکش اے امال پہلا باب الحوائد رکیہ سہر دوار چھے پتر دو دھیان زوجہ دی چادر اپنا سارا اور سب سے زیادہ لاش مسلم دی رولائی گئی گجران لائے شاید ستر تھے سارے ہاں دی ہائے نکل جاوے ہیں کوئی ہور جگہ ہوں دی میں اللوز پر نہیں کوئی نہیں لوز نومن میرا خون تو دیتے مافے سر کٹ کے مین درواز اچھ لٹکائے نے دیڑا مسلم دا لاشا ہائی اس بندے دی بے ساکتا ہائے نکل سی دیڑا بازار چک کسائی ہیں تو گوشت آپ ون کے گھندہ ہے اے اباس تے علمت میں دہات تے بھائی سجان جی میں زیبہ شدہ جانور کسائی لٹکات چھوڑیں دی کوئی دے مسلمان مسلم دی لاش بازار چک لٹکات چھوڑیں اور کوئی دے بچے بھائی جن سکولہ جننویں دی بات سجاد آئے بارہ نو بارہ محرم تک نوزل آئیت بارہ تک کوئی دے بچے مسلم دی لاش نو پتھر مرے اور کھیڑ بنا کیا دے نو مارو جو سا دے بادشاہ دے باغی دی لاش تو دیئے دھیئے دے پردیان اے عید نوے کیتی اگلی عیدی نکرائے کارد لبنا پا بھی لبیں دھیئنوں پھرپا میں پردیدارا نال لائلہ میں لگا منہیں لاہور من کے لاہور حلی کی پوتر تے وارشتی مکانڈے میں چادر لائے منہیں چولے کفن دی جہا تے گھنونے اپڑی جیلی اوکھی حاجت ہوئی بی بی دے در بارے چاپڑی حاجت پیش چکریں پترہ تے وارشتے دکھان دا واسطہ دے کہ حاجت منگے تا دی حاجت ایک سال دے ویج پوری ہو سکا دعا باب الحوائد امام موسیٰ قاضر امام دی ساری زندگی زندہ ہونے چکے ساری زندگی تو مراد پہتی یا چھتی سال مختنف قیدن میرے امام دیا چوڑھا سال دی قید مسلسلے سامرچ قیدی رہن بسرچ قیدی رہن مختلف قیدن اٹھاوی سال تو گھنکے چھتی سالوں تک لیکن زاکری احوالت بزرگ مقدمین زاکر ایمی آدین بے ساری زندگی دا قیدی امام امام موسیٰ قاضر تیسرہ باب الحوائد جند دکھ کبلالوی شیپڑن جلالیہ والا کمر بن حاشم سکائے شکینہ عباس علمدار دعا سیدہ اور اے او باب الحوائد جند دروازے تھے بچے جوان ماتمی پھڑے ماما بھیڑا زیادہ حاجتہ رجوع کر دیا علم تلے ون کے اپنی حاجت باب الحوائد عباس سخید دربار وسیلہ بنا دعا قبول ہوگا ہے اے او باب الحوائد جند دی آپنی کوئی حسرت پوری نہیں ماتمی پھڑا ہے ماتمی پھڑا ہے بلا پہنچیے خدا زری بند پہ کر دا اگر زری بند نہ کر تھوڑی دیر واسطے دروازہ کھول شوہر میرا سفرچے بیٹا میرا بیمارے بڑا علیل ہے میں باب الحوائد کو شفاہ لگنے تاہے کتنی توجہ کیتی ہے تاہی رہائے تو اندازہ کرے شاہ ازگر بھائی خدا مادے میں جچھا ہے مومنہ دا پتر مر چکا ہے لیکن ماں کو پتہ کوئے نہیں ادھے جدہ ہوں زری کھولن دا اسرار کیتا ہے نا تاہ میں آکے دست چھوڑا ہوں میں کہا ماں دیر کیتی ہے یہاں گنے تاہ دا پتر بیمار نہیں تیرے پتر مر گئے مختار کریں گے علیہو تیری ہائے نکلی ہے جھنک دیکھ ادھے میں تیرے کل نہیں آئی میں عباس کل بھلا ہو حسین دیمار تاہے تیرازی ہوئے ادھے میں تیرے کل نہیں گھن آئی میں کو عباس کے بوہے کے گھن آئی ہے ادھے میں در کھولے میں کربلا سمگیا ادھے میں جو روک کا آئی موجید نمائن ادھے میں ادھے رات لے خواب پہ دہتا بجے کو میں روک آئی اندھے بستے مسنا دے زخمی حسین مسنا دے بیٹھا ہے میں زخمی کربلا دے شہدار اٹھے ادھے یہ جوان ظاہر ہے جندے بازو کوئے نن سر تو لے کے پیرہ تک زخمی آئی تے آن دے اندر باہ رہتے عباس آئے ادھے میں ڈٹھا ہے تا رو رو کے حسین نو کھڑا دا یا باب الحوائی دا لکب واپس لائے لو یا اس علویہ خاندان دی عورت دا پتر جیوہ اے لکب میں کو تساں عطا کی تا ہے تے لوگ میں نو باب الحوائی شمید کیا دے چوتھا باب الحوائی دے شہدادہ علیہ سکرے جتنے بے اولاد بندے ہیں دیکھو نا اے پرچی نان دی شاید جملہ میں نپڑا جنان دے مزائے بے چاچا بوں پر ہی ٹبلی گئے بہت بڑے عمل ہیں حسین بخ جاڑا صاحب ایک عمل لکھیا ہے پردیچ پیچیاں میری بھیڑا ماما جنہ دیاں جھولی ہیں چھوٹے بچے ہیں جتنے دیر میں علیہ سکر پڑا تا یہ جھولی ہیں چھوٹے بچے نہ ہوگا اندھ ایک وجہ ہے جت تھا ہی شہدادہ دے دکھ پڑھی میں ماں سنن ضرور آن دی انہاں لکھیا ہے بھئی اگر کہ ماں دے جھولی اچبال پہ روندہ ہوئے زاکر علیہ سکر دے دکھ شروع کرے ماں روندے بچے ناں جھولی چکڑ کے مٹھی تے سماوے فوراں بچہ چپ کرویں دے انہاں لکھا ہے زہران ماں مٹھی تے سماوے دی رباب اس بچے ناں جھولی چلائے پا آدھ یہ جتنے دیر تو میرے پوتر دے مسائے پہ چروس مرحبا مرحبا علیہ دیئے دیا راضی جو جیڑا اگلہ ملے میں ترے گجران لے ندوشی وال مجلس بھی کرائی ہے میں نہیں پہنچ سکتیا سولہ سالہ بات پوتر ملے بھائی در وہ مریج آئی شفاہ دی دوازی میں لائش گھر علم ہووے جن دی اولاد نہ ہووے او میری بھین جن دی مدت تو اولاد نرینہ وست شک دی ہے یہ میں ممبر تے کھڑا اور یقیناً قائم دی موجودگی اتنے بات کر رہے ہیں علم تلے چالی راتی مغرب شات بات او میری بھین علی اسگر دے نام دا چراغ روشن کرے وہ جتنیاں جمعہ راتی آویں او ماں چھوٹے چھوٹے برتنے چھوٹے بالاں نو ساڑ کے دو دی شبیل دے وے تجلے بچے دو دو پیل آویں نا انہیں نو آنکھے پکیے دو مو کر کے رباب نو اسگر دے تیر دوازتہ دے کے ایک سال دے اندر جھولی ہیں پتر نو وے انتا میں امام مسائن دا ذاکر کیوں ہاتھے کو منگڑ دا والاوے اے باک بھیڑا دے نصیب ہوگا ماں پہ او دے نصیب ہوگا بتے چھوٹے سارے شریکے غمن اور جتنے بے اولادوں بے الخصوص جتے بھی کو میرے بھائی شک دیں مالک انہ کو جھولی آلیں بھائی جان نام جنابِ عبداللہ الی اسگر سب کو چھوٹا ہے درجات پلندوں میں میرا بابا مرہوم پڑھتا شہزادِ دا نام عبداللہ ان پیار تو سارے پتروں کو علیہ سریند آئی جو بابِ نل پیار آئی بادسہ حسین ساری اندھییاں کو فاطمہ سریند آئی جو ماں نل پیار آئی نام عبداللہ عبداللہ مشہور علی اسگرے اور کربلا دا شہید بچے ہی جانتے ہیں جو علی اسگر ہو شہیدے جن دی کل ظاہری زندگی چھے مہینے اور جڑا سفرِ مدینہ تکربلا دا وہ بھی چھے مہینے ساٹھ ہجری نو رجب اس شہزادِ دا ظہورِ اٹھاوی رجب کو حسین مدینہ چھوڑے ڈامیہ لے دین کل زندگی چھے مہ بڑھنے چار مہینے اللہ دے گھر دی پناہ دے باقی حسین دا وقفے وقفے نال سفرے میں آگ سکتا جو اسگر کربلا دا ہو شہیدے جن دی ساری زندگی سفرے چھے مک گئی سارے اندھی ہائے نکر دے اے بھی یہ غم دا اظہارِ ہائے کھر چھوڑنا شہلہ پردے چھے بیٹھی وارسہ نو تیری یہ ہائے چنگی لگی ہوئے اس تیرے میرے حق کے چھے دعا کی تھی ہوئے اس تو علاوہ بھی کوئی ہو کی حاجت ہوئے جتنی دیر میں ستر پڑا ہن جاوی تا باب الحوائج کو وسیلہ بنا کے اپنی دعا منگے تیری دعا قبول ہو سوید ظاہران سب تو چھوٹے لیکن حسین دا میدانِ کربلاج سب تو ودا گواہ الیس کرے مسلمان دو غلطیاں نہ کر دے شاید حسین دی شہادت چھپ جاویا اسگر نو تیر نمارے نا سکینہ نو قید نا کرے اس نیزے دی چونجتے گواہی دیتی ہے اس بازاراں تے زندانے چھ گواہی دیتی ہے ما پیو دے نصیب ہو ایلی دیاں دیاں تا دیتے راضی ہوں اکبر بھے جتنے جوان بیٹھے بھائی سے جا دے دی ستر میں شروع کی تھی ہے مجلس تے اختتامے میں بچیاں تے پردے داراں دے حسین دی ستر پڑی ہے اور کربلاج دویت جی میں جنگ شدادہ علی اسگر لڑی ہے انجھ اباس نہیں لڑی انجھ علی اکبر نہیں لڑی انجھ حسند نوشاد کاسب نہیں لڑی کو جوان حیران ہو گئن بے شہزادہ تے جنگ لڑائی ترہے قسم دی ہوں دیئے وہ کہاں ڈاکٹر میری مجلس ایک بیٹھن پڑے لکھے میرے جوان بھائی بیٹھن ایک لڑائی ہوں دیئے کلم نال ایک ہوں دیئے ہتھے آر نال ایک ہوں دیئے کلام نال نہ بولڑ والے بول کہ نو لکھ نو شکاست دی چیئے مجالس المنتظرین دی پنجمی جلد پڑے جنہ اسگر نو لکھ تو پانی منگ گئے حکم امام من کے منگیا سا ورنہ کوئی بھرا دے کاتل تو منگ دے جدہ نو لکھ الزام لائے نا تھک بے فوج موکی دھرا پتر بھتری یہ مارے گئے حسین قرآن میلہ لائے کے میدان چاہے کھڑے تو اسگر فرمایا میں قرآن ناتے کا میں تسام من پانی دے ہو اور اس پانی منگن دا جڑا آواز چودہ تب کہن چکی ہے ہر زی روح سنے جو حسین دے پتر پانی منگن جعفر زمان لکھے تیر آلیں تیر سٹے تلواری آلیں تلواری سٹین نیزے آلیں نیزے سٹین ہک بیدے کانل مو لاکے شامی تے کوفی بول پہن ادنی نسانل دھوکہ کی تے دو دریار تھا تھا مار کے پہ وہن دن انہاں کھے باغین الجنگ اتا قرآن ناتے کے یا عیسیٰ مریم دی گوائی دیتی یا یا اسگر حسین دی پہنے دیتی تو بندہ امیر جدی ہائے نہیں نکلی جدہ ہاتھ ماتم باستے بھائی جان سہزادہ علی اسگر دی جنگ دے جملے تے ہر ماتمی ماتم کیتے ہر جوان ہائے گھیند نصیب ہو تو اولاد دی زدگی ہوئے ماں پہ خوشیاں کرے میں نو کریں بھائی جان میں نو کریں انہاں حقیار سٹین حرملے جتے ماتم جتی یو جنگ ہر گیا این نو لکھ جدید ماری ہے ایک سب تو لالچی حرملے نظر آئے تے حرملے دے کول آئے ادھ جل دی کر حسین دے پتر دی کلام نو قطع کرن قبلہ صاحب فضائل اتشریح کیتی ہے بھئی کوشش کر دیں حسب نصب ویک کے خاندان ویک کے ہم وزن نال عرب لڑنا پسند کر دیں خرملہ کیوں پیار ہوئے میں آپ اس کتے دی ہسٹری پڑھئے تُسا سرچ کرے ہیں نو خرملے دی ہسٹری اے ستر کتے دی ہسٹری دائی اتنا لالچی انسان آئی اور اے دی سنگن دی طاقت بہت تیز ہے جہاں دی وجہ تو ادھا نشانہ تیز ہے جتنا ہے کہ ادھا نشانہ تیز ہے اتنا بڑا ہے کمینہ لالچی جائے اور عرب آدھین بھئی سب تو بہادر اوہے جڑا شمسیر دی جنگ کریں بزرگ تاہید کرسن اور جڑا سب تو کمزور ہوندہ اوہ تیر دی جنگ کردہ چونکہ اے فاصلے تو لڑی رہے ہیں بہادر شمسیر نیزے دی جنگ کمزور تیر دی جنگ اے دے کول آئے اے دے جلدی کر اس آئے اندے پوتر دی کلام نکتہ کر ایا کہ میں جوانہ اوہ نادا اس آئے کہ اوہ نادا نے جائے نو لکھن شکست دے چھوڑی ظاہران چھوڑتے خیال کر اس گھر دے بچے یلین ادتو تیر کمان اتبا کلام کتہ کر این انام و دہونے شروع کیتن جنہاں میرے باب مرہوم لو سننے ہیں حاجیہ شکسن کیامت اللہ اندے درجات بلند کریں بڑے مسائب خانزا کے رن اوہ پڑ دین اے مسلسل انام و دہندہ رہے ہیں اس تیر کمان چاہے ہیں جیڑا تیر اس چاہے اللہ اندہ تیر ہے ترائے نو کان لائی قبلہ نصیم عباس رضوی شاہ پڑ دین دا سیر دہ تیر آئی اور مختار کلونیا لے ہو میں ممبر تے کھڑتا درجات بلند ہو ہیں چودری غزن فر گندل دے میں اوہ دی زبانی ہیں جملے شنین اوہ ٹور گئے نسنے ہی ٹوروینے لیکن کچھ لفظ دین جیڑے اندہ نان المنصوب کر کے پڑے ویندن مجلس مک گئی ہے جلال پر نگیانے انہاں پڑے آ جیڑا حرملے تیر چاہے اوہ کمان چھنا پہندہ چھڑا ایلیس گرد رکھ چھڑیندہ ایڈا وزنی تیر آ جو ایلیس گرد شاہ مک جانے جنہاں سمجھے انہاں دی آئے نکل گئی انہاں دے آتھ ماتاں واسطے اوہ اور زہر دی پانے چھپٹا ہویا تیر آئی کمان دے سیرے ملائے شیس جمائے شیس تادن گوڑی لاؤکے بیٹھے دو دفعے دا ہتھ حلے اے انعام کھڑا ودھیندہ آئی اور پیر دی چھوکر آدھا جلدی کر جیڑے اس ریجز دوہرائیں تاریخ علم بن کیتے ہیں نہ دے ایڈا ودھا تیر اندازہ آئے مچھلی دریاں چو چھال ماریا تو اکھ زائے کر لیندہ آئے بھجدے گھوڑے تباہ کے اڑ دے ہوئے پرندے دے پر گین کے تیر مریندہ آئے گیڑے پردہ تو نا چیندہ آئے تیر تیرا اسے پر نلتا چندہ پکھی زمین تیار ڈھاندہ آئی نہ تو بھجدے گھوڑے تے ہیں ساکت جگہ حسین ہیک جگہ تے پوتر نلائے کے متحرک کیتا ہے اتنے قریب تو تیرے ہاتھ کیوں پہ حل دے آدھے خدا تیرے تیلانت کرے میں نو جیدہ تیلالت مسلسل کھڑا دینے میں چھیک دینا سامنے کالی کنات حلوے دیے اللہ جانے مائے اللہ جانے بھیڑے میں نہ دیے جال جال مار میں اچھایا نہیں بھیڑی کھڑایا نہیں آٹھ سیہ نو منٹ میں مینٹ کرنے نبھائی جن تھوڑا جی آواز بیت مدے سہر ازادار نماتم دیداوت پھیا دینا جیڑا بند آدھے میں نو زندگیے چھوڑا نہیں آیا ہووے ہلکے دھماتمی سر چاوے فراتے کھاندہ تیر نکلے بھائی شجاد میں کمالیے محرمے چھ روایت پڑی آئی اللہ میں عباس کھوائے ماتمی چہی دویا میرے ہشے دینوں خریم ہو گئی آئی کافی مولکے چھ میرے ہشے دینوں مجلسوں ہو گئی آن حرامی تیر چھوڑا ہے فراتے کھاندہ تیر نکلائے ہواے چاو کے تیر رکی آئے مختار کلونیا لے تیر درکھنا ہاں حسین و عباس تے بازو بھول گئے اکبر دی برچی بھول گئی آدھے اسگارہ تیر ولی رکے میں نوکرہ ماں پیو دے نسیب وہ کربلا دا محولے بھائی شجا جھولیاں لے بالی ماں تھمپے کرے جننو اپنیا رشتے داریاں دا نہیں پتا لال تیر روکن دا امل فقط ولی جاندے میدان لے کربلا اچ تو ولی نکتوں ولی تو امہ ولی میرا چوٹھی آلم میں تھا نہیں روکے آتوں کیوں روکے آئے اگر شہادت نائی جائی دیوات خیمہ تو باہر نہیں آمنا آدھے بابا روکا میں ہے تیری امامتی قضا میں شہادت دا موسیقی نائی جائی دینور لے جس میں اگر شہادت موسیقی حوصلے نال کربل آدم ہو لے اللہ دی کو سمیں میں نو در پیا لگ دے چاچا میں پڑھ سا کی میں اے بچے برداز کی میں کرے سنطرہ نوکہ والا دیر ہر راکر پڑے جو الیس گردہ گال زخمی ہویا ہے قبلہ نصیم عباس ردوی صاحب دے جملے چونٹ بولا سیدہ دا مجرم بڑھ کے معاشرے چھ میں اٹھیں وہاں میں سہی پڑھاواتی وے حق بنے تو ماتم کرے اکبر بھائی ترائے نوکہ آئے نہیک گردن تا لگیے دو شکم تا لگیے ماتمیوں تن زخم زنیر تا لگے تا دیہائے نکل وے دیے ترائے نوکہ لہ تیرائے اصغر حسے آئے حسین ادلال حسدہ کیوں ہیں ادھے بابا تریکہ صاف دو حرمل تیر مارایا ادھے تا دے علی نجاف چھوڑایا بائی و دھا گیا ادھے اصغارہ اوہ مائے نجاف چھوڑایا سارے ماتمیں جرل سوپے زبان دا ماتمیں ہر بندہ ماتم کرے اوہ بندہ امیرے جڑا ماتم وستے ہاتھ بلند نہیں کر سکیا جتنے ماتمیں بیتھے ہو دے دیا ادھا دارو تائیں تپی آدہ ہو دی اوہ کی ماو تنا دا نا دی جینے بول نہ جا لے نا بولی ہے نا تنا دے آئے اوہ ماتم دو جدا چند رہے ہوئے ہوس لے نال ہوس لے نال میں نو کرا ہر دا دار دا میں نو کرا میں نو کرا بھائی سجاد تُسا ماتمیوں میں نو کرا ازدارہ دے جنہ اصغر تڑ پہ بھیڑ کوئی نہیں کھڑی دے دی ہر بندے تیو بہنے سر دماتم کرنا گجرا لے تے ماتمیوں شریعت رکے دیے پوتر مردہ پہ ہوئے پہ انو اطلاع نہ دے ہو مر جاوے پہ انو لاش نہ چاواندے ہو لاش چاوے پہو کبار نہ بناوے کبار بناوے پہو پوتر نہ لہاوے کانڈ کارجے نلوہ دا جگرے ماں چائی کھڑیے حسین کبار بنایے ماں تے پہو رال کے دفن آیا ہے ازدارو پیرا تے مٹھی ماں نال پوائی رانہ تے مٹھی ماں نال پوائی شکم تک رباب دا حسلہ رے آیا ہے جدہ سینہ آئے ماں ڈر پہی آدھیے تو جاڑ تے دا سگھر جاڑ حسلہ نال حسلہ نال انا دے جدبات میں نو ڈر پہ لگ دائے جدبات کنٹرول کرے سو میں نو ڈر پہ لگ دائے میں پڑسا کیوے جدبات کنٹرول رکھا ہے جدہ سینہ آئے اندھے ہاتھ نا پھلو یار حسلے نال ماں پہو جے نسیم وہ بھیڑ خوشیوں کرے جدہ چیرہ آئے اور حسین رے چیندہ ہتھا تے ٹھرے لائے پتر دے چیرے تے نہیں حسین کانڈ پیچھے سدے لائے تری نفرے سدھے لگائے یا کب دے آئے ہاتھ کانڈ تے آئے آدھیے ہاتھ جا اوہ میں زہرہ اوہ میں بکیا چھوڑ آئیا اوہ میں نو پاس دا دارد بھول گیا ہے ہر بندہ سار دا ماتم کرے پیوٹے ماں دفنا سارے سار دا ماتم کرو پیوٹے ماں دفنایا ہے انہ بچیا دا ماتمیں کے یار دنی چلائے انہ سارے دے جاڑے ازا دارو یا اسگار دی لاش بہر آئے ماں جھان پائے آدھیے پیا فجر دا تارا نیت چڑ سی اسگار بے مرن بھولے کوئی ماتمی بھی بار نہ جا دے سارے ماتمی اندر ماتمی اندر پیوٹے ماں شہر دا تارا نیت چڑ سی اثر گار پی مرن بھولے جن بولی Hern os Rubey مطابق سجاد اگے آجو نوی خان مات میں کوئی باہر نہ جاوے مات میں سارے اندر ہی رو ہاں رضا پٹی اندر آجو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین